نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چمبل گوش نوی چینل چمبل گوش نوی چینل کی خبروں کو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک شیئر پیون سبسکرائب کرنا نہ بھولیں باری میں ایک گائے پیڑی تبستہ میں پرشوران درم سالہ کے پاس تھی جس کی سیوہ کافی دنوں سے ٹیم کے شدسیوں دوارہ کی جا رہی تھی تتہ آج اس پیڑیت گائے کو گوھ سالہ پہنچایا گیا دوسرا کیس ایک گائے کلا گیٹ کے پاس پیڑیت تھی جس کے پیٹ میں بچہ بھی تھا کافی دن سے سیوہ کرنے کے بعد آج ڈاکٹر رنکو پچوری جی دوارہ گائے کا علاج کیا گیا تتہ گائے کو شام کے سمیے راشتری گوھ سیوہ سنگ ٹیم دوارہ گوھ شالہ پہنچایا گیا پتھروں کی نگری سے نکلا ہیرہ دسوی بورڈ پرکشہ میں کٹس برائٹ فیوچر کونونٹ اسکول کے چھاتر نے ماری باجی راجستان سکشہ بورڈ اجمیر کے دوارہ آج دسوی کا ریجلٹ جاری کیا گیا جس میں پتھروں کی نگری سرمترہ کے کٹس برائٹ فیوچر کونونٹ اسکول کے چھاتر سورج مطل پتر بجرنگ مطل ماسل پوریہ نے پنچیانوے دشاملہ پانچ جیلو پرتشت انگ کا حاصل کر اپخند میں پرثم استان پرابت کیا ہے جس پر ودیالے پریوار نے چھاتر کے گھر جا کر بھدائی دی ساتھ ہی جب ہم نے سفلتہ کو لے کر چھاتر سے بات کی تو چھاتر نے ہمیں بتایا کہ اس کے دوارہ پرتی دن آٹھ گھنٹے پڑھائی کی اور نیمت روپ سے ودیالے جانا جاری رکھا ساتھ ہی سفلتہ کا شرے اپنے ماتا پتا ایوم گرو جنوں کو دیا اس دوران ودیالے پرزانہ چارے دیپا گگروال، روی شرما، گووندجا، سونتگرگ، بجرنگی مطل سہیت انی لوگ کو پسچت رہے راجستان سکشہ ووڈ اجمیر کے دوارہ آج دسوی کا ریجلٹ جاری کیا گیا جس میں عمرے گاؤں کی راجخی باڑی اچھ مادمک ودیالے باڑی میں ادین رد دو بہنوں نے دسوی ووڈ پرکشا میں رشمی مینا پتری بوون پیڑا نے چانوے پرتشت ایک ساتھ انک پرابت کیے دوسری بہن انجلی مینا پوون مینا نے ترانوے پرتشت آٹھ تین انک پرابت کیے دونوں بچیوں نے اپنے گاؤں کا نام روشن کیا باڑی گلس سکول میں پرتشت مستان پرابت کیا ہے جس پر ودیالے پریوار نے بچیوں کے گھر جا کر بھدائی دی ساتھ ہی جب ہم نے سفلتہ کو لے کر دونوں بچیوں سے بات کی تو بچیوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے دوارہ پرتشت دن آٹھ گھنٹے پڑائی کی اور نیمت روپ سے ودیالے جانا جاری رکھا ساتھ ہی سفلتہ کا شرے اپنے ماتا پتا پرداش یوگیش کمار صاحب سنگھ سہیت ان لوگ اپسٹت رہے بھارتی راشتری چھاتر سنگٹن NSUI نے جلاد دیکش پنکش تیواری کے نیتراتر میں کندر کی تانہ شاہی موڈی سرکار کے اشارے پر ایڈی دوارہ کانگریس نیتا راحل گانڈی کو منی لانڈرنگ کے جھوٹے ماملے میں پوستاج کے لیے طلب کرنے کے ویروض میں گانڈی پرتما کے شمکش دھرنا دیا گیا اور کندر سرکار کے خلاف نارے واجی کی گئی NSUI جلاد دیکش پنکش تیواری نے بتایا کہ اگلے مہینے دیش میں راشتپتی چناؤ ہونے والے ہیں جس کو لے کر بی جے پی کے پاس راشتپتی چننے کے لیے پریابت ماترہ میں مت اپلد نہیں ہیں ایسے میں کندر کی تانہ شاہی سرکار دوارہ ویبکشی دلوں کے نیتاؤں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کے خلاف پرانے معاملے کھولے جا رہے ہیں اور سرکاری ایجنسیوں سی بی آئی ایو ایڈی کو ان کے پیچھے دواو بنانے کے لیے لگا دیا گیا ہے NSUI لوگتانترک گنڈ راج میں ایسی کاروائی کا پرجور ویروت کرتی ہے ایوہم کندر کی موڈی سرکار کو یہاں بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے نیتا راحل گانڈی یا سونیا گانڈی پر انوچت کاروائی کی گئی تو سمجھت NSUI کاری کرتا دھولپور سہیت سمپونٹ راجستان میں اپنی گرفتاریاں دیں گے ایوہم جیلوں کو بھرنے کا کارے کریں گے جلاد دیکشتیواری نے بتایا کہ نیشنل ہیرال کا کیس 2014 میں بند کر دیا گیا تھا کیونکہ وہاں ایک نون پروفیٹیول ایجنسی تھی جس میں سے کوئی بھی شیئر ہولڈر ایک بھی روپیہ نکال نہیں سکتا صرف اپنے شیئروں کا لیندین ہی کر سکتا ہے ایسے میں منی لانڈرنگ کا کوئی کیس بنتا ہی نہیں لیکن موڈی سرکار دیش کے جولنت مدنوں سے جنتا کا دیان ہٹانے کے لیے ایوہم گاندی نہرو پریوار کو بدنام کرنے کی نیت سے تو ایسے ہتھگنڈے سمیں سمیں پر اپناتی رہتی ہے جو کی لوگتانتراتمک مولیوں کے خلاف ہے اس موقع پر کشور سرما گورو بھگیل یوگش پنڈیت سورس سکروار نفیس خان کرشنا سولنگی مانٹی یادو مانسی یادو آلوک شیلندر وکاس کروار آدھی موجود رہے